محرم الحرام کے مہینہ چاہے وہ اہلِ تشیعوں ہیں چاہے وہ اہلِ حدیث ہیں چاہے وہ دیوبندی ہیں چاہے بریلوی ہیں یعنی یہ بہت بڑے مجرم ہیں جو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اگر آپ نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے میری ویڈیوز میں کوئی ایسی بات آپ کو ملتی ہے جو آپ کے عقیدے کے موافق ہے اور میں بھی اس کو اسی طریقے سے بیان کر رہا ہوں پھر تو آپ ضرور اپلوڈ کریں میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے میں کوئی کاپی رائٹس آپ کے اوپر کلیم نہیں کروں گا میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے لیکن اگر میں نے کوئی بات الزامی بات کے طور پہ کی ہے انٹی وینم فکی کے طور پہ اور آپ اس کو اوریجنل بات بنا کے پیش کر رہے ہیں کاٹ کے کتہ برید کر کے تو سر یہ تو پھر میں اس پر یہی بولوں گا لعنت اللہ ہی علی القاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے یہ لوگ پھر قذاب ہیں دجال ہیں یہ ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں اور میں ان کو بالکل معاف نہیں کروں گا یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی نے معاف کرنا ہے کہ جس کے ساتھ ڈریکٹلی لیٹڈ ہے آپ کو کنسیکوینسز اس کے نہیں پتا کہ کتنے نقصانات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یعنی لوگ جو ہیں وہ جاہل عوام ہے آپ کو پتہ ہے یہ بائیس کروڑ عوام ہے تو شاید اکیس کروڑی جاہل ہیں اور دینی اعتبار سے تو پی ایش ڈیس بھی یہاں پہ جائل ہیں وہ کیا سے کیا بات سمجھ کے تو وہ پھر گالی گروچ پہ اتر آتے ہیں اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے اوپر یعنی طل جاتے ہیں اور یہ مجھے پتہ ہے کیوں ہوا ہے الحق مرن عربی میں ایک معاور ہے الحق مرن the truth is always bitter سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے چونکہ ہماری دعوت سے سچائی پھیلی الحمدللہ تو سچائی تو ہوتی کڑوی اب جس جس کے مکبہ فکر پہ ضرب پڑی نہ تو اس نے کوشش کی کہ میں بدلہ اتارنے کے لیے چاہے مجھ سے بدلہ اتارنا یا کسی اور مکبہ فکر سے مجھے اس نے انسٹرومنٹ بنا لیا بیچ میں کلپ کارٹ کے چڑھانے شروع کر دیئے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور شرم کرنی چاہیے ہماری ویڈیو سے الحمدللہ ہارمنی آئی ہے میرے علاوہ کوئی سپیکر نہیں ہے جو اختلافی موضوع پہ بات بھی کرتا ہو اس کے باوجود وہ کہتا ہو کہ سب کے پیشے نماز ہو جاتی ہے سب کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں سب کی مسجدوں میں جائیں برلوی دوبندی اہل ادیس شیعہ سب مسلمان ہیں علمی اختلاف رکھیں تکفیر نہ کریں کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی پرفارم نہ کریں یہ میرے علاوہ کون کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے فرقوں کے گول کی پر بنے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد کے پر دوسروں کی تکفیر کر رہے ہیں میں تو آپ کو بتاؤں پچھلے سال کی بات ہے آج تو سات اکتوبر دوہزار اٹھارہ ہے نا پچھلے سال نومبر دسمبر کی بات ہے ہم سے یعنی یہاں کے لوکل جو پولیس ٹیشن تھا اس میں سے یعنی ڈیمانڈ آئی کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ بھار کے دیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی اینٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی نہیں کرتے اور میں نے کہا میرے بھائی میں تو اپن کتاب ہوں میری ویڈیوز تو ساتوں بریازموں میں دیکھی جاتی ہیں میں لیڈنگ سپیکر ہوں یہ میں تکبر کے طور پر نہیں بول رہا میں نے جو جو ایکٹیوٹیز کرنی ہیں وہ سب کو پتہ ہے بالوں نے مجھے کہا یہ ایک لائن آپ لکھ دیں تو پھر میں نے موقع غریمت جانا میں نے جناب ایک لائن نہیں یہ بیان حلفی میرا لکھے لگایا ہوئے ہم نے ادھر ہم انشاءاللہ تلہ اس کا جے پی جی بھی اوریجنل بیش میں ڈال دیں گے آٹھ پوائنٹس میں نے لکھے علمی پوائنٹس جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے یہ اللہ کے فضل سے جو کوئی پڑے گا نا اس کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے آئین پاکستان کی ہم یعنی یہاں پہ عبے کرتے ہیں اس کو اور کس طریقے سے یہ وہ ایفیڈیوٹ ہے جو علماء سے بھروانا چاہیے یہ میں نے خود یہ نہیں لکھا اپنے مکلہ سے مشورہ کرنے کے بعد ایک پروپر فارم کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ پوائنٹ نمبر 1,2,3,4,5,6,7,8 اینٹ پہ میرے سگنیچر بھی ہوئے یہ ہم نے 17 آف جنوری 2018 کو سبمٹ کروایا تھا اور یہ پھر ہم نے اس کا ایک پینفلیکس بھی بنا لیا ہم میرے پاس اس کا کرنڈ موجود ہے ہم اس میں اٹیچ بھی کر دیں گے تو ہم تو اینٹی سٹیکٹ ایکٹیوٹیز کے خلاف ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم بارود والے نہیں ہیں ہم درود والے ہیں لیکن اس سے اگلی بات ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں گالیاں کھانے والے ہیں کیونکہ آج کل بعض لوگ درود کا نام لے کے نا گالیاں دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے گستاخوں کو گالیاں دینا کیا ثواب کا کام ہے بالدہ ہونے کا یہ ثواب ہے تو میرا اوپر کلپ دیکھ لیں تو سر ہم نہ بارود والے ہیں نہ گالیوں والے ہیں ہم درود والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں گالیاں دینے والے نہیں ہیں اور ہم نے تو کبھی دھرنا نہیں دیا میرے بھائی کسی کو چھٹکی تک نہیں کاٹی کبھی ہمیشہ علمی اختلاف کرتے ہیں اپنا پوائنٹ اف ویو علمی طریقے سے لوگ کے سامنے رکھتے ہیں کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی پرفارم نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے ہیں اس کے باوجود اس طریقے سے میرے بارے میں یعنی ویڈیو کلپس کارٹ کے لوگوں میں یعنی میری دعوت کے بالکل خلاف میں تو بار بار بولتا ہوں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سوکالڈ وابی ان کو علمی بات کرے اسے کہتے ہیں وابی گالی بنائی ہوئی ہے یہ اس کے گیس میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے بابی بابوں کے ماننے والے اپنے فرقوں کے بابوں کا دفاع کرنے والے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی میں تو علمی بات کرتا ہوں تو میرے خلاف بھی اگر کسی نے کلپ چڑھانا ہے میرے بھائی ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کر کے نہ چڑھائیں بلکہ علمی طریقے سے اپنی بات سامنے لے کے ہیں اور جو لوگ میری باتوں کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ذرا تھوڑی شرم کریں آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ کریں میں یہ جو کچھ ظلم کر رہے ہیں میں اس پہ سبر کروں گا لیکن ساتھ ساتھ میں کہوں گا جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ہے جو اپنا لکمہ میری ویڈیوز کے موں میں ڈال کے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں ہاں جو میں نے بات کہی ہوئی ہے وہ آپ بے شک شیئر کروائیں اس کو آپ کتابرید نہ کریں آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ کریں کارڈ چھانٹ کے نہ کریں بلکہ جو صحیح بات وہ میں آن کروں گا وہ میں ویڈیوز میں جب بات کر رہا ہوں تو میں بلکل آن کروں گا اس سے میں کوئی انکاری نہیں ہوں اس کے لئے میں آپ کو نصیت کروں گا پہلی نصیت تو یہ کروں گا کہ ہماری آفیشل ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پاک فر پاکستان بھی پاک فر فرقوں سے پاک بھی اہل سنت منج کی بات اور ہی فرقے کی نہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پہ جو آفیشل ہمارے یوٹیوب کے دو چینل ہیں انجینئر محمد علی مرزا شارٹ کلپ اور انجینئر محمد علی مرزا کمپلیٹ لیکچرز یہ دو ہی چینل ہیں جو آفیشل ہیں اور فیس بک کا بھی ہے شارٹ کلپ کے آل موز چار لاکھ کے قریب فالورز ہونے والے ہیں الحمدللہ اور کمپلیٹ لیکچرز کے بھی ایک لاکھ کے قریب ہونے لگے ہیں فیس بک کے ایک لاکھ سے کراس کر چکے ہیں فالورز اب اس میں جو چیز اپلوڈ ہوتی ہے جس تھم نیل کے ساتھ باتیں اپلوڈ ہو رہی ہیں اس کو آپ فالو کریں وہ پہلے نمبر پہ یعنی وہ چیز جو ہے جس کو میں آن کروں گا دوسری نصیحت یہ ہے کہ میری کوئی بھی بات آوٹ آف کانٹیکسٹ نہ لیں آپ یعنی جب وہ بات ہو بھی رہی ہوتی ہے اس میں بھی بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اگر وہ بات شروع ہو کے ختم ہو رہی ہے نا پھر آپ اس کو لیا کریں اگر وہ بیچ میں سے کٹا ہوا ہے تو سر تھوڑی اپنی بھی اکل استعمال کرو نا یہ تو میں قرآن کے ساتھ بھی بھی کر سکتا ہوں نعوذ باللہ قرآن حقیم میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں لیکن ساتھ کیا لکھا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ عُبْنُ مَرْيَمُ بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ صَلَاثًا اور وہ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے تو اللہ طرح تو کہہ رہا ہے یہ کفر ہے میں صرف بیچ میں بات کار لوں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے اللہ ہی عیسیٰ ہے تو سر یہ کھلوار تو آپ قرآن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پھر سوشل میڈیا اتنا بڑا سمندر ہے ہم کس کس سے جا کے لڑ سکتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھتے ہیں یہ لوگ جو اس طرح کی ارکتیں کر رہے ہیں وہ شرم کریں اور نوٹ کر لیے کریں میری جو گفتگو ہے وہ الزامی بات ہے یا میں کلیم کر رہا ہوں تو وہ آپ کو پتا چل دے گا اور تیسری میری نصیت یہ ہے کہ اگر اس سے بھی نہ پتا چلیں تو سر اللہ کے فضل سے ہمارے بھائی ہزاروں وارس ایپ کے میسیجیز کے روزانہ جواب دیتے ہیں ہماری ویب سائٹ الیسونتپاک ڈاٹ کام پہ جائیں پانچ نمبر لکھے ہوئے ہیں کم مسکم پانچ یا بلکہ اب تو چھے ہو چکے ہیں پانچ یہ چھے نمبر ہیں وارس ایپ کے آپ ان میں رابطہ کریں ان سے پوچھیں کہ نہیں علی بھائی کی یہ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی ہے اس میں یہ تھا ویسے تو آپ اپنی اکل بھی استعمال کریں نا کومن سینس کومن سینس اتنا کامن بھی نہیں ہوتا تو آپ کو پتا چل دائے گا تو میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں باقی میں سخت نالاؤں ان سے اور ان ظالموں نے اپنی ناکامییں چھپانے کے لیے مجھے تختہ مشک بنایا ہوئے اور میں تو اب ہماری اکیڈمی کی پولیسی بھی ایک سال سے تقریباً چینج ہو چکی ہے اب تو میں ان علماء کے نام بھی نہیں لیتا میں صرف ان کے علمی رد کر دیتا ہوں جو زندہ ہیں مرے وے تو ظاہر ہے فوت ہو کہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں ان کی چیزوں کو تو لوگ آن کرتے ہیں میں نام لیے بغیر آپ کو یعنی فلبدی جو کچھ میرے ذہن میں کچھ مثالیں میں نے حالیہ دینوں میں افزرب کی ہیں وہ آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے یعنی یہ دھوکہ دیتے ہیں میرے نام کے اوپر اور یہ اپنے فرقے کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں اور گول کیپر کبھی بھی اپنے پول میں فٹوال نہیں پھینکتا وہ کہا دماغ خراب ہے وہ صحیح بات بھی کریں گے وہ کہہ کہ نہیں میرے خلاف کافی سرے کلپ بنائے اکثر کلپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس طرح کہ انہوں نے کلپ اپلوڈ کیا کہ بس ایک میرا جملہ کٹا امام بخاری نیم رافضی اور آگے جناہاں اپنا کلپ پورا چڑھا دیئے دیکھو جی امام بخاری کو یہ رافضی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک میں نے امام بخاری کو کیوں رافضی کہنا ہے میں تو خود اہل بیعت کی محبت میں رافضی ہونے کی گالی کھا رہا ہوں جیسے میرے امام کو کھانی پڑی امام محمد بن عدریس شافی المتوفہ 2004 ہجری ان کو اہل بیعت کی محبت میں کہا گیا کہ یہ رافضی ہے تو انہوں نے پھر شیر کہا جو تواتر کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں نکل ہوا ہے ان کے اپنے دیوان و شافی میں ہے اگر اہل بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونے ہے تو جنوں انس گواہ ہو جو کہ میں رافضی ہوں تو میں نے امام بحاری کو کیوں رافضی کہنا ہے میں تو خود سفر کر رہا ہوں وہ ہوا کیا تھا کہ اہل حدیثوں نے میرے خلاف اپلوڈ کیا یہ علی مرزا جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا نیم رافضی نیم رافضی تو میں نے اہل بیعت کی شان میں صحیح بخاری سے ایک حدیث بیان کی کہ امار ابن یاسر نے خطبہ دیا یہ صحیح بخاری میں موجود ہے امہ آئیشہ کے فضائل والے چپٹر میں امار ابن یاسر نے خطبہ دیا کوفے کے ممبر پر اور کہا کہ لوگو اللہ نے تمہیں عزمایا ہے ایک طرف سیدہ آئیشہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں اور دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیوں حکبران ہے تمہارے اب اللہ تعالیٰ تمہیں عزما رہا ہے کہ تم آئیشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو یعنی سیدہ آئیشہ ورسس گوڑ کون لے کے آئے امار ابن یاسر تو یہ اہل بیعت کی شان میں بہت بڑی حدیث تھی مولا علی علیہ السلام کی شان میں تو میں نے کہا ہاں ہاں امام بہاری نیم رافضی اب امام بہاری کو بھی رافضی کو کہ اتنی سخت حدیث لے آئے سیدہ علی کی شان میں تو اس نے میرا جملہ کارڈ کے کہتا دیکھو امام بہاری کو رافضی کر رہا ہے یعنی شرم کرنی چاہیے اگر آپ پوری باز نکل کریں مسئلہ 157A ملینز آف پیپل تک آپ کے قریب تو سیکنڈوں لوگ دیکھتے ہیں ہزاروں بھی دیکھتے ہیں جب میرا نام بیچ میں ڈالتے ہیں ہماری ویڈیوز ملینز آف پیپل تک پہنچی ہوئی ہیں لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے تو آپ لوگ تو ہی جرم نہ کریں اچھا اسی طریقے سے یہ پچھلے دنوں بھی ایک شیعہ نے اپلوڈ کی ہے شیعہ کے ایک چینل کے اوپر اپلوڈ ہوا اور میں نے بریلویوں کے ساتھ الزامی ایک بات کی تھی کیا کرتے ہیں یہ وہ انہوں نے شیعر کہا جی کہ جی وہ نصار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں اے ربیو الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں کہتے ہیں نا تو جو یعنی ربیو الاول کے جلسے جروسوں میں شامل نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ گستاخِ رسول ہے اچھا اور اس پہ ہی وہ ایک چینل ہے وہ باپا جانی والا باپا جانی ایک دن کہہ رہے تھے کہ آپ ربیو الاول کے موقع کے اوپر اپنے گھروں پہ بلب روشن کیا کریں لیکن انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی میں بتا دوں کہ بعض لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے بعض واقعی دل کے مریض ہوتے ہیں اور بعض دوسرے والے دل کے مریض ہوتے ہیں یعنی وہ ٹانٹ کر رہے تھے کہ ربیو الاول سے ان کو تکلیف ہوتی ہے کسی کو تکلیف نہیں نبی علیہ السلام کی بتائیس سے ہم یہ کہتے ہیں وہ ایکٹیوٹی جو صحابہ تابعین تابعین نے پرفارم نہیں کی آپ نے خود سے دین میں داخل کی ہے اور آپ اتنی داخل کر دیئے کہ جو نہیں کر رہے ہیں ان کو آپ گستاخ ڈیکلیئر کر رہے ہیں تو سر ان کو بھی کریں اور صحابہ تابعین تابعین کو بھی کریں ناؤذو باللہ جڑے مڑھو نا تو میں نے اس میں الزامی بات کی تھی کہ اگر یہی محبت کا کرائیٹیریا ہے نا تو سر آج کل تو ناس بھی بہت ہو چکے ہیں اہلِ بیعت کے دشمن بہت ہو چکے ہیں تو آپ لوگ نا دس مورم پہ باتم بھی شروع کروا دو اور پھر جب ہم آپ کو منع کریں آپ کہیں یہ اہلِ بیعت سے بگز رکھتے ہیں اس لیے میں ماتم نہیں کرنے دے رہے ہیں وہ ماتم کے خلاف میں نے الزامی بات کی ہوئی تھی وہ کسی نے بیج میں ہے کلپ کاٹ کے نشیعہ نے چڑھا دیا کہ لو جی انجینئر صاحب ہی ماتم ہونا چاہیے لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لانت شرم کریں اچھا اس طرح سے اہلِ دیسوں نے بھی کیا ہوا ہے ایک میرا کلپ انہوں نے کاٹا لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لیکن کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں قاتبے وہی تھے تو کھل جائے گا میں نے بتایا کہ قاتبے وہی تھے لیکن ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں اور وہ بڑی بھیانک ہیں جو آپ چھپا لیتے ہیں انہی احادیث کے اندر وہ آپ کلپ جا کے دیکھ لیں وہ کیا کیا ہے انہوں نے جناب اس میں میں نے ایک جملہ بولا کہ صحیح مسلم میں قاتبے وہی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ صرف قاتب کے الفاظ ہیں بس یہ جملہ انہوں نے کاٹا اور کہتے ہیں دیکھیں یہ جو انجینئر صاحب ہیں یہ حضرت معاویہ کے قاتبے وہی ہونے کا انکار کر رہے ہیں اس میں انکار کہاں سے ہے میں نے کہا کہ مسلم شریف میں قاتبے وہی کے الفاظ نہیں آگے میں نے کیا بولا وہ اس نے نہیں ڈالا میں نے کہا کہ یہ الفاظ جو قاتبے وہی کے ہیں نا یہ الفاظ دلائل النبوہ امام بیہی کی کے کتاب میں ہیں وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي لیکن میں نے کہا کہ وہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے اس کے آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو نبی الاسلام نے بدعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے اور راوی کہتے ہیں کہ پھر ان کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا ٹھیک ہے اب یہ لادہ سے ٹوپیک ہے میں بس اتنی چھوڑ دیتا ہوں آپ وہ کلیپ دیکھ لیں کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قاتبے وہی تھے اچھا اس نے پہلا جملہ کاٹا کہ میں نے تو کہا تھا مسلم یہ الفاظ نہیں ہے اب کئی الفاظ مسلم میں ہوتے ہیں بخاری میں نہیں ہوتے ہیں بعض بخاری میں ہوتے ہیں مسلم میں نہیں آگے بھی تو دیکھیں تو اس نے کہا یہ انکار کر رہا ہے میں نے انکار نہیں کیا بلکہ پورا اقرار کیا آپ آدھا اقرار کرتے ہیں نا میں نے پورا اقرار کیا تھا آپ نے آدھا اقرار میرا چھوڑ کر کے آدھا چھوڑ دیا ساروں کی مثالیں ہو گئی ہیں میرا دوبندیوں کی رہ گئی ہیں ایل ادیس بھی ہو گئے وریل بھی ہو گئے سارے بھائی ہیں ہمارے کیونکہ نام میں وابی نام میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی دوبندیوں نے تو ماشاءاللہ انجینننگ فرقہ کہہ کے تو لانچ کی ہے اچھا جس چور میں خود چوری کی ہو نا وہ دوسروں کے بارے میں بھی وہی چیزیں سمجھتا ہے ان کو پتہ ہے ہم نے امت کے پر ڈاکہ مارا ہوئے فرقے بنا کے ہمارے بزرگوں نے یہی کچھ کیا ہوئے ایٹین سکسٹی سیون میں دوبند مدرسہ بنائے ایٹین سکسٹی سیون سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان جو آج دوبندی ہے وہ بھی دوبندی نہیں تھا اگر اس وقت زندہ ہوتا کیونکہ دوبند مدرسہ ہی نہیں تھا ایٹین نائنٹی سکس میں منظور الاسلام بریلی میں مدرسہ بنا ایٹین نائنٹی سکس سے پہلے میرا دعویٰ ہے کہ جتنے بھی بریلوی ہیں ایٹین نائنٹی سکس سے پہلے دنیا میں کوئی بریلوی نہیں تھا یہ بھی ماری طرح کے سادہ مسلمان ہی تھے یا زیادہ زیادہ انفی شافی مالکی ہوں گے تو سر آپ نے انگریزوں کے دور میں اپنے مدرسے بنائے ان کے نام کے اوپر امت میں فرقے ڈالے ان کے نام کے اوپر آپ نے مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت ہنفی بریلوی انفی دیوبندی بریٹیں لگا لگا کے دمیں لگا لگا کے مسجدوں کو آپ نے اللہ کی مسجدوں کی بجائے فرقوں کی مسجدیں بنا دیا انڈیا کے دو شہروں کے نام کے اوپر بانٹ دیے تو آپ یہ سمجھتے ہیں آج اگر کوئی حاک کی آواز اٹھی ہے تو وہ کوئی فرقہ بنا لے گی اللہ کے فضل سے اس آواز کو اٹھے ہوئے آلموس دس سال ہو چکے ہیں کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا کوئی پارٹی نہیں کوئی چندہ نہیں کوئی مریدین کی جماعت نہیں اپنی جیب سے لاکھوں روپے لگاتے ہیں اللہ کے فضل سے کوئی نہیں ہاتھ چموائے کسی سے پاؤں نہیں چموائے کوئی فرقہ لانچ نہیں کر دیا کوئی مدرسہ نہیں بنایا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں یقین کریں میری ایک نماز بریلیو کی مسجد میں ہوتی ہے تو دوسری اہلہ دیس کی تو تیسری دو بنیوں کی اور شیعہ کی مسجد میں بھی آپ تو بس یہیں پہ آ کے سٹاف لگا لیتے ہیں میں ہر طرف جاتا ہوں میری زندگی پریکٹیکل نمونہ ہے کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں ہاں دو فرقے ہیں ایک سنیوں کا نکلا ہوا فرقہ کادیانی ہے جو انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں پایا جاتا ہے ان کو میں یعنی ان کی تکفیر کرتا ہوں اس پہ میرا آپ یوٹیوب پہ کلیپ دیکھ لیں کادیانیوں کو دعوت اسلہ باقی ان کو مارنے پیٹنے کے میں حاکم ہے نہیں علمی اختلاف دوسرا شیعہ کا آف شوٹ جو شام میں پایا جاتا ہے نسیریہ بس ان دو فرقوں کی میں تکفیر کرتا ہوں باقی سب کو مسلمان سمجھتا ہوں سر آپ ہمارے جیسا حسنہ تو پیدا کریں نا آپ میں تو حسنہ نہیں فرقے بنائے میں اور میں آپ کو ایک اسی میں بس آخری بات کرتا ہوں پھر اگلے سوال بھی چلیں اگر آپ سمجھتے ہیں ان میں بھی حسنہ ہے ان کو کہ آپ کا کوئی ریناؤنڈ سکوالر یہ فتوہ لکھ دے کوئی بریلوی دیوبندی آل عدیشیہ کوئی کوئی بریلوی یہ لکھ دے اور سارے بریلوی اس کو آن کریں علماء بھی پبلک بھی کہ جنتی فرقہ تو ہمارا ہے یہ تو وہ لکھ کے دیں گے لیکن اگلا بھی جملہ لکھوانا ہے ہرمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں لیکن گمراہ ہیں ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے یہ لکھ کے دے گا کوئی تو اس کا کیا مدلہ ہے باقی فرقوں کو وہ کیا مان رہے ہیں کافر اوہ مسلمان تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا نا تو سر جرت کریں نا بریلوی لکھ کے دیں کہ دیوبندی اہل عدیز شیعہ یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن گمراہ ہیں دوستی ہیں لیکن ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے کیونکہ ہے تو کلمہ گوئی ہیں کریں ہاں جرت نہیں کریں گے میں نے دیکھا نا میں جب انجینرنگ ان کے ساتھ کرتا ہوں نا پھر ان کی چھوپاوہ خنات سامنے آتا ہے ویسے آپ کو کہہ دیں گے یہ اس طریقے سے جب بات کریں گے آت پا ہم کام جائیں گے اے توڑل انجینرنگ ہوئے گی اس طریقے سے آپ چھیا کو کہہ دیں اہل عدیز کو کہہ دیں دیوبندیوں کو بریلویوں کو کہ آپ اپنے علاوہ باقی فرقوں کے نام لکھیں اور کہیں کہ ہم ان کو گمراہ سمجھتے ہیں دوستی ہیں لیکن ایک دن انشاءاللہ کلمہ تو پڑھئیے جنت میں چلے جائیں گے نہیں وہ ان کو کافر مانتے ہیں تو سر پھر آپ اپنے آپ کو جنتی فرقہ نہ کہا کریں آپ کہا کریں ہمارے علاوہ سارے کافر ہیں جڑے مڑوں ان کے جو میک اپ چھوڑا چہرے تھے نا ان سے نکاب میں نے اٹھایا ہے اللہ کے فضل سے اس لیے آپ ان کو مسئیبت کھڑی ہوگی ان کے لیے اور اس لیے پھر اس قسم کی چیپ حرکتیں کرتے ہیں یہ میرے کلپس آؤٹ آف کونٹیکسٹ کاٹ کے اور پھر گالی گلو چیجی اوہ جی ایران کے ٹکڑوں پر پڑھنے والا جانور کوئی علمی بات کر جائل آدمی کوئی علمی بات لے کیا اس کو جانور کہہ رہا ہے جو بہاری مسلم سے وہ دیسے کوٹ کر رہا ہے تو جو تیرے بڑے بزرگ جانوروں نے نہیں کوٹ کی ہیں کیونکہ وہ جانور کا بطلب تو یہی لے رہا ہے نا اگر تیرے جانوروں نے تجھے وہ باتیں نہیں بتائی ہیں جن کو تُو جانور کہہ رہا ہے جو علمی بات کر اس کو جانور ہی کہتے ہیں نا تو اپنے بزرگ کو علماء سمجھتے ہیں نا اور میں نے کوئی علمی بات کر دی تو مجھے تُو جانور کہہ رہا ہے قرآن حدیث کو کوٹ کرنے والے کو تو امام بہاری امام مسلم کو جانور کہنا تاکہ تیرے جانور ہونے کے اوپر آپ اجماع کروائیں اس قسم کے گالی گلوچ کے اوپر اور ہر بندہ جو چڑھا اونچی واس سے کہہ دو نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا جی